حضور اللہ منع شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم گلائیکولائسس پر ڈسکشن کریں گے مگر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے اس میں کوئی دکت نہیں میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے چلو شروع کرتا ہے گلائیکولائسس گلائیکولائسس اس کا نام بتاتا ہے گلائیکولائسس یہ بہت آسان ہے اس کا نام بتاتا ہے کہ گلائیکولائسس کیا چیز ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو گلائیکولائسس کا وڑ ہے نا یہ مزید دو وڑ سے مل کر بنتا ہے ایک کو ہم گلائیکو کہتے ہیں دوسرا کیا ہے ہمارے پاس لائسس ہے گلائیکو کا مطلب کیا ہے گلوکوز کیا ہے گلوکوز اور گلوکوز کیا چیز ہوتا ہے گلوکوز ایک ٹائپ آف و کاربو ہائیڈریٹس ہے اور دوسرا لائسس لائسس کا مطلب کیا ہے سپلیٹنگ گلو سپلیٹنگ کا مطلب کیا ہے سپلیٹنگ یعنی بریگ ڈاؤن کرنا جب آپ کسی چیز کا بریگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں لائسس ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ گلوکوز کا مطلب کیا ہو گیا جب ہم اس گلوکوز کا بریگ ڈاؤن کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں تو اس پورے پراسس کو ہم کیا کہیں گے گلائکو لائسس یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس گلوکوز ہے اور گلوکوز آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائپ آپ کاربو ہائیڈرینٹ سے اور یہ چھے کاربن سے مل کر بنتا ہے یعنی کاربن نمبر ون، ٹو، تری، پور، پائپ، اینڈ سکس کاربن مل کر کیا بناتا ہے گلوکوز بناتا ہے اب جب ہم اس کو درمیان میں کارتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو درمیان میں کارتے ہیں تو تین کاربن الگ ہو جائیں گے اور تین کاربنوں الگ ہو جائیں گے تین کاربن یہاں پہ الگ ہو گئے اور تین کاربن یہاں پہ الگ ہو گئے اب اس تین کاربن والے product کو ہم کیا کہیں گے پائرویٹ ہم کہیں گے کیا کہیں گے پائرویٹ ہم کہیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک glucose molecules تھا اور اس سے ہم نے کیا بنایا دو پائرویٹ molecules بنا لیے اب اس process کو جب آپ کا جو glucose ٹوٹتا ہے اور اس سے دو پائرویٹ بنتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے glycolysis ہم کہیں گے یعنی میں دوبارہ کہوں گا کہ breakdown up glucose into two pyroate is called glycolysis اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے یعنی ہماری بارڈی میں glycolysis کا جو reaction ہے جو process ہے یہ کب ہو شروع ہوتا ہے تو یاد رکھیں جب ہمارے پاس glucose زیادہ مقدار میں ہو ہم کیا کہیں گے hyper glycemia جب ہمیں کیا ہو hyper glycemia یعنی glucose کا لیوال جب زیادہ ہو اور یہ کب زیادہ ہوتا ہے یہ تب زیادہ ہوتا ہے جب ہم will feed ہوتا ہے کیا ہوتا ہے will feed یعنی ہم جب کانہ کھاتے ہیں تو اس وقت یہ زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت کیا ہوگا یہ glycolysis کا process ہوگا دوسرا جو question arise ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوگا یعنی where یہ کہاں پہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ ہمارے کسی بھی sales میں ہو سکتا ہے ہمارے liver میں ہو سکتا ہے ہمارے ڈسٹائن میں ہوتا ہے ہمارے muscles میں ہوتا ہے کئی بھی ہو سکتا ہے مگر یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے سائٹو پلازم میں ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے سائٹو پلازم میں ہوتا ہے یہ سائٹو پلازم کیا چیز ہوتا ہے یہ سل کا اندرونی حصے کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹو پلازم کہیں اور example یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارا cell ہے کیا ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے ہمارا cell ہے یہ کیا ہے آپ کا سل ممبرین ہے یہ والا کیا ہے سائٹوپلازوں میں اور اس سائٹوپلازوں میں کیا ہوتا ہے میٹوکانڈیا ہوتا ہے اس میٹوکانڈیا میں کیا ہوتا ہے یہ کیا پروڈیوز کرتا ہے ایٹی پی کو پروڈیوز کرتا ہے کس چیز کو ایٹی پی کو پروڈیوز کرتا ہے اور یہ ایٹی پی کیا چیز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انرجی کرنسی ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انرجی کرنسی یہ کیا کرتا ہے یہ اس سل کے لیے پیول کی طرح کام کرتا ہے جو بھی رییکشن اس میں آتے ہیں نا تو اس میں یہ ایٹی پی یوز ہوگا پاریزمپل آپ کے ساتھ گاڑی ہوتا ہے اس گاڑی میں کیا کرتا ہے آپ پیوڈ ڈالتے ہیں یعنی آپ پیٹرول ڈالتے ہیں آپ سنجی یا ڈیزل وغیرہ ڈالتے ہیں اس سنجی ڈیزل پیٹرول کی وجہ سے آپ کی گاڑی چلتی ہے تو اسی طرح آپ کے سل کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایٹی پی آپ کے سل کے لیے پیول کی طرح کام کرتا ہے اور آپ کے سل کو چلاتا ہے تو ڈیئر جناب تو ڈیئر سٹوڈن یہ گلائکوڈائسز کہاں پہ آتے ہیں سائٹوپلازم میں آتے ہیں آپ کیسے آتا ہے پاریزمپل یہ کیا ہے آپ کا گلوکوز یہ آپ کے سل میں آئیں گے مگر سل میں یہ ڈاریکلی نہیں آ سکتے اس کے لیے کچھ چیزوں کو پار کرنا پڑے گا کچھ چیزوں سے بائنڈ کرنا پڑے گا ہوتے ہیں وہ گلوکوز ریسپٹرز ہوتے ہیں اور اس گلوکوز ریسپٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں گلٹ ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گلٹ یعنی گلٹ کا ملک کیا ہے گلوکوز و ٹرانسپورٹر ہم کہتے ہیں تو آپ کا یہ گلوکوز مالیکول کس چیز پہ گلٹ پہ بائنڈ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سل کے اندر آئے گا اب یہ گلٹ ہمارے سل میمرین میں ہوتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل پپٹین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل پپٹین گلٹس ہوتے ہیں جو سیلز کے ممبرین میں موجود ہوتے ہیں مگر جو لیپنکارٹ بائیوکیمیسٹی ہیں اس نے صرف پانچ پر ڈسکیشن کیا ہے اور اس کے نام بہت ہی آسان ہے پانے پار اگزمپل یہاں پہ دیکھیں ایک کیا ہے گلٹ ون ہے دوسرا کیا ہے گلٹ ٹو ہے تیسرا کیا ہے گلٹ تری ہے چوتا گلٹ پور اینڈ گلٹ پائپ ہے کیا ہے گلٹ پائپ ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کون کون سے سیلز میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے لیے ایک سینٹنس آپ نے یاد رکھنا ہے بہت آسان ہے کہ رامداد لالا بہت مچیور انسان ہے رامداد لالا بہت مچیور انسان ہے اب اس سینٹنس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں صرف پہلا ورڈ چھوڑنا ہے باقی سینٹنس کو رامداد میں کیا رہ جائے گا آر رہ جائے گا اور لالا میں کیا رہ جائے گا ال رہ جائے گا بہت میں کیا رہ جائے گا بی رہ جائے گا اور مچیور میں کیا رہ جائے گا ام رہ جائے گا اور انسان میں کیا رہ جائے گا آئی رہ جائے گا یعنی رمداد لالہ بہت مچے اور انسان ہیں تو آپ کا جو گلٹ ون ہوتے نا یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ہمارے آر بی سی کے سل ممبرین پر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو گلٹ ٹو ہے نا یہ کہاں پہ یہ لیور کے جو سلز ہوتے ہیں نا وہاں پہ ہوتا ہے اور گلٹ تری جو کہہ نا یہ جو برین کا سلز ہوتا ہے یعنی نیوران پر ہوتا ہے اور گلٹ پور مسلز پہ ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں مسلز پہ اور گلٹ پائپ کہاں پہ ہوتے ہیں گلٹ پائپ جو کہہ نا یہ انڈسٹائنز میں ہوتے ہیں کہاں پہ انڈسٹائنز کے سلز میں ہوتے ہیں اس کا ملعب کیا ہے پر ایزمپل یہ جو سلز میں نے بنایا ہے اگر یہ ہمارے پاس آر بی سی کا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا گلٹ فان ہوں گے اگر یہ سلز لیور کا ہے یعنی ہپٹوسائٹ سے تو وہاں پہ کیا ہوگا گلٹ ٹو اگر یہ برین کا ہے تو گلٹ تری اگر مسلس کا ہے گلٹ 4 اگر انڈسکائنس کا ہے تو گلٹ 5 ہاں ہوں کہیں گے اب اس کے پانکشن بھی الگ الگ ہے کیسے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس گلٹ 1 ہے ہمارے پاس گلٹ 2 اور گلٹ 4 یہ کیا کرتا ہے یہ بلٹ سے گلوکوز لیتا ہے اور سل کو دیتا ہے جو ہمارا گلٹ 2 ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سل سے لیتا ہے اور بلٹ کو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق بلٹ سے لے کر سلس کو دیتا ہے یہ دونوں کاموں کر سکتا ہے اور یہ جو گلٹ 5 ہے یاد رکھے کہ یہ پروکٹوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں گلوکوز کے لیے استعمال نہیں ہوتے چلو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ گلوکوز تھے گلوکوز ان میں سے گلوکوز سے گلوکوز سے کسی بھی ریسپٹر سے بائن ہو گئے یہ کیا ہو گئے آپ کا جو گلوکوز اس کے ساتھ بائن ہو گئے اور کہاں پہ آ گئے آپ کے سل میں آ گئے اب گلوکوز کہاں پہ موجود ہے جو گلوکوز آپ نے لیا تھا وہ موجود ہے آپ کے سائٹوپلازم کے اندر کیا ہے سائٹوپلازم کے اندر اور ہم نے کیا بتایا کہ یہ جو گلوکوز ہے یہ ہمارے پاس چھے کاربن سے مل کر بنتا ہے کتنے کاربن سے چھے کاربن سے مل کر بنتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ایک پاسپیٹ ایٹ کریں گے اور پاسپیٹ ہمیں کہاں سے ملے گا ATP سے ہمیں لے گا ATP سے ہم ایک پاسفیٹ کرز لیں ادار لیں گے تو یہ کیا ہے ہمارا وہ ATP آ گیا جو میٹوکانیا نے بنایا تھا یہ تھا آپ کا وہ ATP ہم اسے کہیں گے کہ بھائی ہمیں ایک پاسفیٹ ادار دے دے تو جب ہم اسے ایک پاسفیٹ چین پہ نا تو یہ کس چیز میں کنورڈ ہو جائے گا ATP میں کنورڈ ہو جائے گا اور اس کا ایک گلوکوز کہاں پہ آگیا گلوکوز میں آگیا جو چین نمبر کار بنے وہاں پہ ہم نے لگایا تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے گلوکوز 6 پاسپیٹ ہم کہیں گے کیا کہیں گے گلوکوز 6 پاسپیٹ ہم کہیں گے یعنی کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 2 3, 4, 5, 6 اور 6 نمبر پہ ہم نے کیا لگایا پاسپیٹ لگایا اب اس کے لیے یہ خود بہت نہیں ہوتا اس کے لیے انزائنز کی ضرورت ہوتی تو یہاں پہ دو طرح کے انزائنز انوال ہوتے ہیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں گلوکوکائنیز ہم کہتے ہیں دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں ہگزو ہگزو کائنیز ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہگزو کائنیز ہم کہتے ہیں اب گلوکوکائنیز اور ہگزو کائنیز میں پرک کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں گلوکو یعنی گلوکوز اور کائنیز کائنیز یاد رکھیں یہ وہ انزائنز ہوتے ہیں جو کسی پرادکٹ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کیا کرتا ہے پاسپیٹ یا کسی اور چیز کو ایٹ کرتا ہے تو اس انزائمز کو ہم کیا کہیں گے کائنیز ہم کہیں گے اور گلوکو کائنیز گلوکو کا ملک کیا ہے کہ یہ گلوکوز کے ساتھ کیا کرتا ہے ایک پاسپیٹ ایٹ کرتا ہے یا ہگزو کائنیز بھی ہم سکتے ہیں کائنیز کا ملک کیا ہے جو دوسری چیز کے ساتھ کیا کرتا ہے کسی چیز کو ایٹ کرتا ہے تو کائنیز انزائمز ہم کہیں گے ہگزو کا ملک کیا ہے پاک سکس یعنی یہ جو گلوکوز ہیں نا سکس کاربن مالیکول ہوتا ہے تو ہگزوکائنی یعنی سکس کاربن والے مالیکول کے ساتھ کیا کرتا ہے پاسپیٹ ایٹ کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ یہ جو گلوکوکائنیز ہوتے ہیں نا یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ لیور میں ہوتے ہیں اور جو ہگزوکائنیز ہوتے ہیں یہ آل سیلز میں ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں آل سیلز میں کارل سلز کا ملتب یہ مسلز پی بھی ہوتا ہے یہ انڈسٹائنز میں برین میں مگر لیور میں کیا ہوں گا یعنی گلوکوکائنیز صرف اور صرف لیور میں ہوں گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو گلوکوز سیکس پاسپیٹ ہے نا اس کو ہم توڑا سا موڈیفائی کریں گے اور اس کو ہم کس چیز میں کنورٹ کریں گے ایک نئی مالکول میں جیسے ہم کیا کہیں گے پروکٹوزو سیکس پاسپیٹ ہم کہیں گے اب یہاں پہ دیکھیں پروکٹوز سیکس کارپیٹ میں کیا ہوتا ہے کاربن نمبر ون ہوتا ہے کاربن نمبر ٹو ہوتا ہے three four and pipe and six ہوتا ہے اور six نمبر کاربن پہ کیا لگا ہوتا ہے پاسپیٹ لگا ہوتا ہے مگر یہاں پہ آپ کے مائن میں ایک question produce ہوگا کہ یہاں پہ six کاربن ہے اسے ہم گلوکوز سیکس پاسپیٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے بھی six کاربن ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروکٹوز کہتے ہیں مگر یاد رکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے